ڈیر سوڈنٹس اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ رب بلجت آپ لوگوں کو خوش رکھے ہم نے اسٹاکیومیٹری کا سٹارٹ لیا ہوا ہے اور فرسٹیر کی کمیسٹی کا یہ چپٹر نمبر فرسٹ ہے اور کلکولیشن انوالوینگ گیسز ہم نے سٹارٹ لیا ہوا ہے آج کے اب اس نے پچھلے لیکچر میں میں کلکولیشن انوالوینگ گیسز کی تھیوری جو ہے وہ پڑھا چکا ہوں آج کلکولیشن انوالوینگ گیسز کلکچر نمبر ٹوینٹی میں مول والیوم کنورجن میں ایکزامپل وان پوائنٹ نائن میں آپ لوگوں کے سامنے لیا ہوں آج کی ایکزامپل کا سٹارٹ لیتے ہیں میرا نام ہے غلام نبی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا خوبصورہ سا چینل کمیسٹی والا اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو شیئر کریں دیکھیں ہمارے پر ایکزامپل وان پوائنٹ نائن ہے ایکارڈنگ ٹو دی فالوینگ ایکویشن یہ جی ایکویشن آپ کے سامنے لگے ہوئی ہے سالیڈ س سالفر جو ایکسیجن کے موجودگی میں جلتا ہے اور ہمیں کیا پیدا کر کے دیتا ہے سالفر ڈیکسائیڈ یعنی یہ سالفر ہے ایکسیجن کے ساتھ ریکشن کر کے ہمیں سالفر ڈیکسائیڈ پیدا کر کے دے رہا ہے اگر پندرہ گرام سالفر ہمارے پاس موجود ہو وٹ والیوم آف سالفر ڈیکسائیڈ پیدا کر کے دیتا ہے سالفر ڈیکسائیڈ کا والیوم آپ سے پوچھ رہا ہے اور ٹمپریچر سالفر لے رہا ہے یعنی ٹو نائنٹی تھری کیلون آپ سے لے رہا ہے یا زیرو ڈگری سنڈی گریڈ اور پریشر ون ایٹماسفیر آپ کے پاس لے رہا ہے تو یہ جو سٹنڈرڈ کنڈیشن آف ٹمپریچر اور پریشر سے مراد ہوتی ہے ہماری کہ یہاں جو ٹمپریچر ہے وہ ٹو نائنٹی تھری کیلون ہے ہمارے پاس ٹو سیونٹی تھری کیلون ہے یا زیرو ڈگری سنڈی گریڈ ہوتا ہے اور پریشر جو ہمارے پاس ہے ون ایٹی ایم ہوتا ہے یا سات سو ساٹھ میلی میٹر آف مرکری ہوتا ہے امید ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا سات سو ساٹھ میلی میٹر آف مرکری آپ کے پاس پریشر ہوتا ہے میں چیک کرلوں جی ہاں نظر آ رہا ہے تو ٹو سیونٹی تھری کیلون ہے یا زیرو ڈگری سنڈی گریڈ ہے تو آپ نے اس سوال کو حل کرنا ہے تو اس میں یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کے پاس جو گرام دیا جاتا ہے نا ایکویشن میں آپ اس کو مول میں کنوارڈ کریں تاکہ آپ آسانی سے والیوم کی طرف جا سکیں والیوم کیلئے فرمولا تو میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ آپ کے پاس جو فرمولا استعمال ہوتا ہے مولز برابر ہوتا ہے والیوم آف سبسٹنس ڈیوائیڈڈ بائی مولر والیوم ایک مول میں جو والیوم پایا جاتا ہے اس کو اب لے سکتے ہیں مولز برابر ہے والیوم ڈیسی میٹر کیوب میں آپ نے لینا ہے اور مولر والیوم بائیس اشاریے چار ڈیسی میٹر کیوب ایکسپیریمنٹ ایکسپیریمنٹل ویلیوز ہیں ایوگارڈولا پیچھے ہم نے پڑا ہے اس کے تحت بائیس اشاریے چار ون مول کوئی بھی سبسٹنس ہو اس کا والیوم دیکھا گیا ہے بائیس اشاریے چار ڈیسی میٹر کیوب ہے یہ فرمولے جو ہیں آپ کے پاس آج کے استعمال ہونے جا رہے ہیں تو رییکشن اس کو سٹارٹ لیتے ہیں لیکچر کا اور اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے یہ جو ہے ففٹین گرام اس کو آپ نے مول میں کنورٹ کرنا ہے ففٹین گرام کو تو آپ کے پاس سلفر جو آ رہا ہے اس کے مول کو بنائیں آپ سب سے پہلے آپ یہاں پر جو ہے سلفر کے مول بنائیں مولز لے لیں سلفر کے سلفر کے آپ مولز لے لیں اس ایکول ٹو ماس آپ کو دیا گیا ہے ڈیوائیڈڈ بائی مولر ماس یہ فرمول آپ کا استعمال ہوگا تو سلفر کے جو مولز آ رہے ہیں اس کو چیک کریں ماس آپ کو دیا گیا ہے ففٹین گرام اور مولر ماس سلفر جو ہے ایس ٹو آپ کے پاس ہے سلفر ہے سلفر ہے اکیلا ہے تو سلفر کو جو اٹامک ماس ہے وہ تھرٹی ٹو ہے اس کو نوٹ کر لیں تو آپ یہاں پر تھرٹی ٹو کو ڈیوائیڈ کر دیں تو ففٹین کو تھرٹی ٹو پر ڈیوائیڈ کریں آپ کے پاس جو نمبر آپ مول سلفر کے آئیں گے زیرو پوائنٹ زیرو آپ کے پاس آئیں گے زیرو پوائنٹ یہاں پر میں نے کلکولیٹ کی ہوئے زیرو پوائنٹ فور سکس نائن زیرو پوائنٹ فور سکس نائن مولز آ جائیں گے آف سلفر تو سب سے پہلے آپ نے مولز نکال لینے ہیں زیرو پوائنٹ فور سکس نائن سلفر کے مولز آ گئے ہیں اب ایکارڈنگ ڈو ڈی بیلنس کیمیکل ایکویشن سے آپ چیک کریں کہ یہاں سلفر ہے یہاں اکسیجن ہے اور یہ پیدا کر کے دیرے ہیں سلفر ڈائیک سائیڈ یہ ون مول ہے اور یہ بھی ون مول ہے اور یہ بھی ون مول ہے ہمارے پاس اب ہم نے جو چیز لینی ہے جو چیز والیوم ہم نے معلوم کرنا ہے وہ سلفر ڈائیک سائیڈ کے والیوم کا ہم نے کیا کرنا ہے معلوم کرنا ہے سلفر سے اگر یہ ون مول ہے ون مول اور اس ون مول میں آپ کے پاس جو ہے یہ آ رہا ہے اس کا اگر میں والیوم چیک کروں یعنی یہ ون مول ہے اس سے جو سلفر پیدا ہو رہی ہے ون مول برابر ہوتی ہے بائیس اشاریہ چار ڈیسی میٹر کیوب کے کنورجن فیکٹر کے تحت ون مول برابر ہوتا ہے بائیس اشاریہ چار ڈیسی میٹر کیوب کے کنورجن فیکٹر کے تحت ٹھیک ہے اگر میرے پاس زیرو اشاریہ فور سکس نائن مولز ہوں تب یہ والیوم کتنا آئے گا اگر میرے پاس زیرو پوائنٹ فور سکس نائن مولز ہوں تب یہ والیوم ہمارے پاس کتنا آئے گا اب کامنٹ باکس میں اس سوال کی ہنٹس میں دے چکا ہوں کامنٹ باکس میں آپ جائیں اور اس سوال کیا مجھے آنسر ابھی کامنٹ باکس میں لکھ کر دے شابش جلدی سے لکھ کر دے کامنٹ باکس میں سیٹ پر ہو گئے ہوں جی کامنٹ باکس میں اس سوال لکھ کر دے ویڈیو کو پاس کر دے امید ہے آپ لوگ نے ویڈیو کو پاس کھا لیا ہوگا دیکھیں ہم اس کو آل کرتے ہیں آپ کے پاس یہ فرمولہ لگا ہوا ہے اس فرمولے میں آپ کے پاس کراس ملٹیپلیکیشن کریں اس کو یہاں لے آئے تو آپ کے پاس کیا آئے گا کراس ملٹیپلیکیشن سے یہ اس فرمولے کے لکھ رہا ہوں والیوم اس ایکول ٹو نمبر آف مولز ملٹیپلائی بائی ٹوینٹی ٹو پوائنٹ فور ڈیسی میٹر کیوں یہ فرمولہ نکل آئے گا ایک آئیڈن ٹو کراس ملٹیپلیکیشن یہ فرمولہ نکل آیا اب اس فرمولے کو نکلنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ والیوم نمبر آف مولز آپ کے پاس دیئے گئے ہیں زیرو پوائنٹ فور سکس نائم ملٹیپلائی کر دیں بائیس اشاری چار کے ساتھ تو جو والیوم آپ کے پاس آئے گا سلفر ڈی ایکسائیڈ کا آپ جلدی سے کلکولیٹ کریں اس کو میں نے یہاں پر کلکولیٹ کیا ہوا ہے یہاں پر آپ کے پاس آ رہا ہے ٹین پوائنٹ فیفٹی ون ٹین پوائنٹ فیفٹی ون ڈیسی میٹر کیوب یہ آ جائے گا والیوم آف سلفر ڈی ایکسائیڈ گیس سلفر ڈی ایکسائیڈ گیس کا یہاں پر چار اپسن اس نے آپ کو دیا ہوں گے آفشن نمبر اے جو اس نے آپ کو دیا ہے ایٹ ڈیسی میٹر کیوب آفشن نمبر بی ہے ٹین ڈیسی میٹر کیوب سی ہے آپ کے پاس ٹین اشاری اے فیفٹی ون دیسی میٹر کیوب اور ڈی آپ کے پاس ہے آہ نن آف دیس تو آپ نے ٹین اشاری اے فیفٹی ون ڈیسی میٹر کیوب کو کیا کرنا ہے ٹک کرنا ہے تو دیکھیں یہ calculation mole volume conversion کے ایک numerical آپ کے سامنے موجود ہیں تو آپ اس کو آسانی سے tackle کر سکتے ہیں volume کے لحاظ سے کہ volume کو معلوم کرنے کے لیے یہ divide ہو جائے گا اور یہ کیا ہو جائے گا multiply ہو جائے گا یہ میں سمجھا چکا ہوں پہلے بھی یہ value divide ہوتی ہے اور یہ value کیا ہوتی ہے multiply آپ دیکھ رہے ہیں اس کو یہاں پر اس کے ساتھ multiply کر رہے ہیں آپ تو volume آپ کے پاس نکل رہا ہے تو ہم نے اس فرمولے سے direct اس کو کر لیا ہے آپ کے پاس اپشن نکل آئے گا تو میرے آج کے لیکچر تھا example 1.9 اس کے بعد example 1.10 میں لاؤں گا next lecture میں انتظار کریں اور ہمارے لیکچروں کو چیک کرتے رہیں انشاءاللہ آپ کو quality education ملتے رہے گی امید ہے آپ لوگوں نے اس کو اشترین شار لے لیا ہوگا یہ ویڈیو کو پاس کر کے اس کو نوٹ کر سکتے ہیں دیکھیں آپ کا ہمارا پیارا سساعت ہے کہ مشتی والا کے نام سے اللہ رب العزت آپ لوگوں خوش رکھے پڑھتے رہیں اور خوب منت کریں ملتے رہے گا